بتائیں کہ وفاقی وزیر شبلی فراز اسلام آباد میں ای وی ایم مشین کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو بڑا حراس لیے چلتے ہیں تو اگری اس پہ جتنے بھی بڑے پلیٹ فارمز تھے جتنے بھی جو ادارے ہیں انہوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے الیکشنز کو غیر متنازہ بنانے کے لیے ہمیں تیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا تو پرائمیسز صاحب نے یہی ذمہ داری سونپی مجھے کہ ہمیں ایک پروٹوٹائیپ بنانا چاہیے جس سے کہ ہم اس طرف جا سکیں ہم نے ایک تین مہینے کے اندر وہ مشین بنا دی اور وہ مشین جو ہے تو ہم مختلف جگہ پہ ہم نے اس کی لائیو دیمانسٹریشن بھی کی پرائمیسٹر صاحب سے لے کر اور پارلمنٹ سینٹ چیئرمین سپیکر نیشنل اسیمبلی اشکیابر پترخواہ اسیمبلی چیمبرز یونیورسٹیز لائیو ٹاک شوز پہ ہم نے دیمانسٹریشن دی اس کا مقصد کیا تھا اور ساتھی ساتھ میں ہم نے پھر آخر میں جو پریزنٹیشن دی وہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن آف کمیشن پاکستان کی ساتھ ہمارا رابطہ ایسے ہوا کہ جب پرائمیسٹر صاحب کی انسٹرکشن مل گئی تو ہم نے انیس اپریل کے قریب ان سے رابطہ کیا اور ان سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے ملاقات کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں وہ ریکوائرمنٹس دیں کہ جو کہ وہ سمجھتے تھے اور اور رائٹلی سو کہ الیکشن کا انعقاد ہر پیلوی سے دیکھا جائے اور جو جو چیزیں اس مشین میں ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ان پوائنٹس میں کیا جو کہ تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب نقات تھے جس میں کہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کس طرح کی ای وی ایم ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ جو ہمارے ایک بڑے ہی پیشی کا الیکشن سسٹم کو آسان کر دے پیپر آرڈٹ ٹریل اس کی پھر کنڈیشنز ایکٹیویشن کی ریزالٹس کی آلٹرنیٹ پار سوچ یعنی بیٹری وغیرہ اس کی مضبوطی یعنی روبسنس ایزی ٹو مینٹین اس کی کنڈیشنز سیکیورٹی اس کی پھر بتائی کہ اس کا فرم ویئر وغیرہ کس طرح انکرپٹڈ ہونا چاہیے اور پاسورٹ پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے پھر جو ایڈیشنز ریکوائرمنٹس تھی ان کی تو اس میں ساری جو تفصیلات تھیں جو کہ ایک الیکشن الیکٹرانک گوٹنگ مشین میں ہونی چاہیے وہ الیکشن کمیشن نے ہمیں اس کی رہنمائی کی کہ یہ ہونی چاہیے ان کو لے کے ہم نے ان ساری چیزوں کو سمو دیا اس الیکٹرانک گوٹنگ مشین میں جو کہ ہم نے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ جس کا ہم نے لائیو دیمونسٹریشن بھی دی مختلف جگہوں پہ اور ہمارے ارادہ ہے کہ آگے بھی ہم دیمونسٹریشنز دیں گے وہ اس لیے کہ آگے ہی ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کتنے آسان طریقے سے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں کس آسان طریقے سے اور کس سیکیورٹ طریقے سے آپ کی ووٹوں کی گنتی ہوگی اور آپ کا جو ووٹ ہے وہ کس طرح سے میٹر کرے گا اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم نے اپوڈیشن پارٹیز کو بھی دعوت دی مختلف پلائٹ فارم سے ہم نے ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو پرکھیں وہ بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا اور ایک ایسا تاثر دیا کہ جی وہ مخالفت برائے مخالفت کریں گے اس کے بعد جب ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب ہم نے ڈیمانسٹریشن دی تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم برائی وہ ٹیکنیکل ٹیم اس کا مقصد تھا کہ وہ اس کی جو مختلف پہلوں ہیں اس کا وہ جائزہ لے گی ٹیکنیکل اس سے اعتبار سے اور ہمیں جو بھی پوائنٹس وہ دیں گے اس کو ہم آگے لیں کے چلیں گے اب اس کمیٹی کی میٹنگ پہلی ہوئی آٹھ ستمبر کو اس کے بعد دوسری میٹنگ ہماری پندرہ تاریخ کو سکیجول تھی لیکن وہ کسی وجہات کنٹے کی جو لوگ تھے کرونا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے اب دو تین چیزیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا بحیثیت ایک پولٹیکل پارٹی کے یہ بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ الیکشنز میں دوہزار تریس کی یہی مشین ہوگی جو کہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے بنائی ہے یہ ایک آئیڈیا تھا ایک کانسپٹ تھا اور اس پروف آف کانسپٹ کو لے کے ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے کہ یہ ہو سکتا ہے ہمیں اس بات پہ فخر ہیں کہ بڑا آسان تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوا کہ مشینیں آپ امپورٹ کر لیں باہر کے لوگوں کو آپ امپورٹ کر کے ان سے مشینیں دیکھ لیں اور اس کو استعمال کر لیں تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ہمیں اپنے آپ پہ بھی انحصار کرنا چاہیے اور جو ہماری منسٹریز ہیں وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ ایک جب کو ان کو ٹاسک ملتا ہے تو اس کو لوکلی وہ اس کو حل کر سکتے ہیں اس کا میں بار اس دوہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ مشین ضرور نہیں ہے کہ یہی مشین ہوگی یہ ایلیکشن میں یہ اگین ریپیٹ کہ یہ پروف آف کانسپٹ ہے یعنی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر ایلیکشن کروانا ایلیکشن کے لیے مشینیں لینا اس کو خریدنا یہ سارا پروسس جو ہے یہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے ہم اس مینڈیٹ میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہم اس مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ ایلیکشن کرانا بھی انہوں نے ہے اس کو انہوں نے پورے ملک میں جو بھی اس کے تقاضے ہوتے ہیں جو ایلیکشن جب ہوتا ہے اس کو کرانا ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہماری درخواست ہے ایلیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جلد از جلد کیونکہ لوگوں کے ساتھ مل کے اور وہ یہ اس الیکٹورل ریفارم بل پہ بھی ڈسکشن کرے گی یہ بھی بڑی پوزیٹیو بات ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری حکومت قطعی طور پہ کسی چیز کو نہ بلڈوز کرنا چاہتی ہے نہ تھوکنا چاہتی ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو الیکشن ہیں وہ متنازہ نہ ہو اور یہ اس ملک میں جو جمہوریت ہے یا پارلیمنٹ ہے اس کا وقار بلند ہو کیونکہ جو ماضی بتاتا ہے کہ ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے وہ کبھی بھی اس نے ہمیں فری فیر اور کریڈبل الیکشن کریڈبل الیکشن سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اصل چیز وہ میٹر کرتی ہے کہ جو انتخابات ہو اس کو سب ہارنے والے مانے اور جیتنے والے وفاقی وزیر شبلی موسیقی